اسلام علیکم صبح بخیر آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پاکستان میں ہوں اسماغ ترخان جی اور روزانہ کی طرح آپ کے ساتھ یہاں پہ موجود ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ کا آج کا دن بھی بہت اچھا گزرے گا اچھی باتیں سوچئے پوزیٹیو رہیے زندگی میں جتنی بھی نیگیٹیو چیزیں ہیں نیگیٹیو لوگ ہیں ان سے اپنا تعلق ختم کر لیجئے ہمارے سوسائٹی میں بہت زیادہ ایک مسئلہ یہ ہو گیا ہے شاید ہماری جو سیچویشن آج کل ایسے چل رہی ہے پچھلے ایک ڈیر سال سے تو پوری دنیا ہی بند ہو کے رہ گئی ہے کووچ کی وجہ سے لیکن اس میں ہم لوگوں کو بہت زیادہ ایشوز آنے لگے ہیں کہ ٹولرنس ہمارے اندر ختم ہو گئی قوت برداشت جو ہے بلکہ ختم ہو گئی ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرنا بھول چکے ہیں کہ کس طریقے سے ایک سیولائز طریقے سے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہیے اور انٹریکٹ کرنا چاہیے ایک دوسرے کی باتوں کو برداشت نہیں کرتے غصہ فوراں آ جاتا ہے اس اور غصے کو بھی کنٹرول نہیں کرتے بلکہ فوراں سے اس غصے کو باہر نکال دیتے ہیں اور لڑنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارے اندر اس طرح کے پرابلمز کیوں ہو رہے ہیں ان پرابلمز کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے اور مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس سے کوئی ایج کا تعلق نہیں ہے اس سے آپ کی ایڈیوکیشن کا تعلق نہیں ہے کسی بھی عمر کے افراد ان میں ابھی انٹالرنس کا لفظ یوز کرنا چاہیے کہ وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے برداشت نہیں ہو رہی ہم سے چیزیں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں کیا کرنا چاہیے اپنے آپ کو کس طریقے سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں سیچویشن تو دنیا کی ایسی ہے ہمارے ساتھ جو کچھ مسائل چل رہے ہیں وہ ایسے ہی چلیں گے ان میں رہتے ہوئے ہم اپنی چیزوں کو پوزیٹیف کیسے کر سکتے ہیں اپنے اوپر کنٹرول کیسے لاسکتے ہیں اس پہ آج ہم تھوڑا سا دسکشن کریں گے ریاست صاحب سے روزانہ کی طرح وہ میں ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم ریاست صاحب کیسے ہیں آپ قریب سے ریاست صاحب بہت مسئلہ ہو گیا ہے یہ لوگوں میں قوت برداشت بلکل ختم ہو چکی ہے ہاں آپ دیکھیں اور اس کا تعلق کسی ایک عام انسان سے نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بلکل کوئی پڑا لکھا نہیں ہے اللیٹریٹ ہے ابھی آج ہی میں نے صبح صبح دیکھا کہ بظاہر لباس سے بڑے محضب نظر آنے والے دو لوگ گاڑی میں بری طرح سے لڑ رہے تھے آپس میں گالی گلوج بھی کر رہے تھے تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے قوت برداشت میں بہت زیادہ کمی آگئی ہے اور ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی سے لڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے اچھا اس میں ایک عام آدمی نے اس سیاستدانوں کو آپ دیکھ لیجئے لیڈرز کو دیکھ لیجئے ان کی زبان دیکھ لیجئے اب تو ٹی وی کے ذریعے حالانکہ اصل حسن جو ہے انسان کا وہ ہے قوت برداشت اپنے قصے پر قابو پانا اور آپ اگر دیکھیں گے تو دنیا میں کوئی بھی شورٹ ٹیمپرڈ یا غسلہ شخص ترقی نہیں کر سکا ترقی کے راہ میں سب سے زیادہ حائل یہ ہوتی ہے جید وہی ہوتی ہے دنیا میں آپ دیکھیں معاشرے قومیں اور لوگ بھی وہی آگے بڑھے ہیں جن میں قوت برداشت ہوتی ہے کوئی بھی غسلہ بھی نہیں اور دوسروں انسان کے رائے کو سننا یا اس سے اختلاف کا حق دینا بھی قوت برداشت نہ آتا ہے لیکن ہم کسی کے بات سننے کے رواداری نہیں ہیں صرف سیاستدان تو کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اپنے ارد گرد بھی دیکھیں تو اگر انسان اپنے غصے پر قابو پا لے تو سمجھیں اس کی زندگی کے نوے فیصد مسائل پر حل ہو سکتے ہیں اور دنیا میں کہا جاتا ہے کہ غصہ جو ہے وہ مسائل کی ماں ہے نوے فیصد مسائل کی ماں غصہ ہے تو میں ایک چھوڑا سا واقعہ آپ کو سناؤں گا رسطہ میں زماغ گاما پہلوان پورے سب کانٹیننٹ کے بہت بڑے پہلوان تو ایک مرتبہ وہ دکان پر گئے تو دکاندار سے کچھ نارازگی ہوگی تو دکاندار نے غصے میں جو بٹا تھا وزن کرنے کہا وہ ان کے سر پر دے مارا اچھا اب سر پھٹ گیا ان کا خون بہنے لگا بہت انہوں نے اپنے مفلر سے لپیٹا اور گھر آگئے تو ان کے شاگردوں کو غصہ آگیا انہوں نے کہا کہ پہلوان آپ نے یہ کیا کیا آپ تو اتنے طاقتور ہیں اس کو ایک تھپڑ مارتے تو وہ تو مر جاتا لیکن آپ نے اس کو کچھ نہیں کیا اور چپ چاپ گھر آگئے تو اس نے کہا کہ مجھے پہلوان طاقت میں نہیں بنایا مجھے پہلوان قوت برداشت نے بنایا برداشت کرنا سیکھا تو میں پہلوان ہوں طاقت سے نہیں ہوں تو یہ ہوتی ہے یا آپ دیکھیں بڑے آدمیوں کی باتیں صدر ایوب خان کو دیکھیں وہ سگریٹ بہت پی دیتے ہیں اور ان کی عادت یہ تھی کہ وہ جب سو کر اٹھتے تھے تو ان کا جو بٹلر تھا ٹرے میں دو پیکٹ سگریٹ لے کر آتا تھا تو پہلے سگریٹ پیتے تھے پھر صبح ان کی شروع ہوتی تھی ایک برتبہ وہ دورے کے اوپر ایسٹ پاکستان گئے تو وہاں صبح بنگالی وہاں بٹلر ملا ان کو جہاں دورے پر تو وہ سگریٹ لے کر نہیں آیا صبح میں تو جب وہ بٹلر کچھ اور چیزیں ناشتے کے لائے تو صدر ایوب خان نے اس کو گالیاں دینے شروع کر دی بہت چیخے چلیا ہے بٹلر کھڑا ہوا بنگالی بٹلر خاموشی سے سنتا رہا اور جب انہوں نے گالیاں دے دے کر تھک گئے جسے میں تو اس بٹلر نے کیا جملہ کا ان کے سامنے کہ جس کمانڈر میں اتنی برداشت نہ ہو وہ فوج کو کیا چلائے گا اور مجھے تو پاکستان اور پاکستانی فوج کا مستقبل بہت خراب دکھائی دیتا ہے ایوب خان پر یہ بات نے اتنا اثر کیا کہ انہوں نے اسی دن سے سگریٹ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا کہ جو ایک چھوڑی سی چیز کے لئے میں نے اتنا غصہ کیا اور کہ انہوں نے زندگی بھر سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگا تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں بڑے لوگوں کے یعنی جن کو ہم سمجھتے ہیں کامیاب لوگ دیکھیں غصہ اگر آیا بھی تھا تو انہوں نے اسے ختم کر دیا اور نہ پتا نہیں کیا ہوتا یا گاما پہلوان اتنے بڑا پہلوان لیکن برداشت کی وجہ سے کہ اس پہ اگر آپ وہی بات ہے کہ کنٹرول کر لیں تو آپ بہت ساری جو پرابلمز زندگی میں ہیں ان سے بس سکتے ہیں اور اگر آپ کو اپنے غصے کے اوپر اپنے ٹیمبر کے اوپر ہی کنٹرول نہیں ہے تو پہلوان آپ زندگی میں اور چیزوں کے اوپر کنٹرول کیسے حاصل کریں گے اور ایک وقت آئے گا کہ لوگ آپ سے اتنے تنگ ہو جائیں گے اس وجہ سے کیونکہ جس انسان کے غصہ زیادہ آتا ہے وہ اوور ری ایکٹ کرتا ہے بہت زیادہ چیزوں کو سمجھتا نہیں ہے دوسرے کی بات کو سنتا نہیں ہے تو اس کے ساتھ لوگ بہت عرصے تک چل نہیں سکتے کیونکہ ہر انسان کی ایک لیمٹ ہوتی ہے برداش کرنے کی سو اس کے اوپر ہی اور مزید بات کریں گے کچھ اور اچھی باتیں ہم کریں گے ریاض صاحب کے ساتھ میرے ساتھ وہ یہی پہ موجود ہیں ایک بریک کا وقت ہے بریک لیتے ہیں اس کے بعد دوبارہ آپ سے ملتے ہیں اپنا پاکستان نیوز انٹرٹینمنٹ اینفوٹینمنٹ ویب سیریز ڈاکیمنٹری پاکستان کا سب سے بڑا ویب ٹی وی فیز نیٹ ورک فیز سب کے لیے موسیقی موسیقی